اسلام علیکم ویورج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جماعت حشتم کی اردو گرائمر میں سے مضمون شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹیلی ویجن کے فائدے اور نقصانات ٹیلی ویجن دو الفاظ کا مرقب ہے ٹیلی کا مطلب دور جبکہ ویجن کا مطلب دیکھنا ہے پس ٹیلی ویجن سے مراد دور سے دیکھنا ٹیلی ویجن سب سے پہلے ایک انگریز سائنسدان جان لوی جی برڈ نے ایجاد کیا عام لوگوں کے خیالات میں ٹیلی ویجن ریڈیو ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے ٹیلی ویجن یعنی آج کے دور میں ٹیلی ویجن کی جگہ موبائل نے لے لی ہے مگر تھوڑا پیچھے چل کے پچھلے دور میں دیکھیں ٹیلی ویجن ایک بہت اہمیت کا حامل تھا یہ خیال کسی لحاظ سے ٹھیک بھی ہے ٹیلی ویجن آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان میں 1961 میں ٹیلی ویجن متعرف کروایا گیا جپان کی پٹن الیکٹرک کمپنی نے اسے متعرف کروایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں پھیل گیا پہلے پہل ٹیلی ویجن بلیک اینڈ وائٹ تھا لیکن جہاں دوسری چیزیں ترقی کرتی گئیں وہاں ٹیلی ویجن بھی 1970 کے عشرے میں رنگین ہو گیا آج کے دور میں ٹیلی ویجن ہر ملک میں ذرائع ابلاغ کا اہم ذریعہ بن چکا ہے ایک طرف ٹیلی ویجن نے بیشمار سہولتیں مہیا کی تو دوسری طرف اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں ٹیلی ویجن کے فوائد ٹیلی ویجن سے ہم دنیا بھر کی خبریں سن سکتے ہیں یوں ہم پوری دنیا سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی ویجن ایک بہترین تفریح کا ذریعہ بھی ہے انسان دن بھر کی تکاوت کے بعد ٹیلی ویجن سے بھرپور تفریح حاصل کرتا ہے ٹیلی ویجن سے ہم مختلف معلومات حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کی ثقافت کے بارے میں بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے نت نئی تیار کردہ اشیاء کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی رہتی ہے ٹیلی ویجن آج کل کئی تعلیمی پروگراموں کا اجرابی کر چکا ہے جس سے گھر بیٹے ہم کئی قسم کے علوم حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں کھیلے جانے والے کھیل ہم گھر بیٹے اپنے ٹیلی ویجن سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے حکومت کی نئی پالیسیوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حکومت ترقیاتی پروگراموں کا تعروف بھی ٹیلی ویجن کے ذریعے کرواتی ہے اس کے ذریعے عام شہریوں کو ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے ٹیلی ویجن کے نقصانات بظاہر ٹیلی ویجن کے بہت سے فائدے نظر آتے ہیں لیکن گوھر کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں پیدا ہونے والی زیادہ تر برائیوں کا سبب ٹیلی ویجن ہی ہے ٹیلی ویجن پر بچوں کے لیے بے شمار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور سکول کا کام پورا نہیں کر پاتے وی سی آر سی ڈی اور کیبل کی تباہ کاریاں بھی ٹیلی ویجن کے ذریعے معاشرے میں آ رہی ہیں نوجوانوں کو راہ راست پر راہ راست سے ہٹانے کے لیے مغربی میڈیا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے مغربی میڈیا پروگرام پیش کر رہا ہے جس سے متاثر ہو کر پاکستان کے مستقبل کے میمار پاکستان ہی کے لیے بوجھ کا باعث بن رہے ہیں نت نئی ایجاد دات سے فضول خرچی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور عام شہری بھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فلموں اور ڈراموں کا گہرہ اثر نمودار ہو رہا ہے الغرض ٹیلی ویئن نے ایک طرف تو ہمیں سہولتیں اور تفریح معیہ کی دوسری طرف خرابیاں بھی پیدا کی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اب دیکھیں کوئی بھی دنیا کی چیز جو ایجاد ہوئی اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے اپنا خیال